موسیقی احکام آتے ہیں اور تھوڑی سی اس کی لوجک بھی بتائیے کہ یہ مالی معاملہ کہاں سے آ گیا نکاح میں مانو رحیم دیکھئے ابھی نکاح کے شرائط و قبائد اور اس کے تقاضے اور اس کا فلسفہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور ساری تفصیلی کفتگ ہو چکی ہے مہر سے پہلے میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح جہاز پر بہت اچھی بات ہوئی اور حضرت نے بہت اچھی بات کی بارہ کرنا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ نفوس کرنے والی چیز ہے کہ لڑکی والوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کہ بوجھ اور شریعت مطارہ نے اس کو رشوت قرار دیا جہاز جو ہے وہ رشوت ہے یہ رشوت کے زمروں میں فقہہ لیتے ہیں اچھا کیسے رشوت بمانے کے مطالبہ کرنا ہے نا آپ کی بیٹی سے شادی کر لیں گے ہم اور لیکن آپ یہ جو ہے کہ ننرن کے لیے دیتے ہیں اس کی فلانی کے لیے دیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ فائل آپ کی آگے بڑھ جائے گی اسی لیے ہمارے متقدمین اور متاخرین علماء نے جہاز کو رشوت قرار دیا ہے تو آپ جو رشوت سے چڑھتے ہیں نا الراشی والمرتشیق اللہ ہما فی النار وہ جہاز پر بھی صادق آتا ہے اور اس میں جو بیچ میں سارے معاملات جو کی تو اس کی بھرپور مضمت ہونی چاہیے اس طرح عزت نے فرمایا نا کہ یہ ہندوانہ رسم ہے لیکن اگر لڑکی والے دوسری شر میں آپ کو بتاؤں دوسری علماء نے یہ لکھا ہے کہ لڑکی کو اگر اس کے ماں باپ ٹھیک ہے نا کوئی چیز اپنی طرف سے دلانا چاہے تو دلا سکتے ہیں لیکن اس کی مالک پھر وہ لڑکی ہے ٹھیک ہے نا سونا دے جو فرمیشر دے یہ خدا نہ کرے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی سے ناچاکی ہو جائے تو لڑکی والے اس کو خبزہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جناب مسئلہ چلتا ہے کہ یہ کس کا ہے کیا ہے تو یہ پھر یہ بھی آپ رکھیں نا کہ جناب لڑکی جو لے کر آئی ہے مالک وہ ہے وہ ساز بڑھی نہیں ہے وہ جو بڑھی امہ ہے وہ اس کی مالک نہیں ہے مالک وہ لڑکی خود ہے وہ سونا بھی اس کا ہے وہ بیڈ بھی اس کا ہے وہ پنکھا بھی اس کا ہے وہ واشنگ مشین بھی اس کی ہے وہ فریج بھی اس کا ہے وہ فریج اس تری بھی اس کی ہے سب اس کی ہے وہ اس کی مالک ہے ہاں تم احساناً اس سے لینا چاہو تو تم اسے ریکوئرس کر سکتے ہو اور وہ اخلاقاً تمہیں دے تو بہت احساناً ہے نہ دے تو شرن وہ گناہگار بھی نہیں ہے اس لیے میں یہ جملے ارس کر رہا ہوں تو بہت زیادہ یہ نفوز کر گئے ہیں اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو نکاح کے حوالے سے شریعت متحرہ نے نکاح کو ظاہر سبات دونوں خاندانوں کا قبلہ شبیر بھائی ملا پرکھا ہے تو اس میں یہ تعریف ہونا چاہیے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا تو تنہائی کے اندر اگر دو بندوں کو لے کر نکاح دیکھیں نکاح تو دو گواہوں کی موجودگی میں منعقد ہو جائے گا لیکن یہ مثل زنا ہے اس کو مثل زنا قرار دیا گیا ہے یعنی زنا ہے نہیں لیکن وہ اسی طرح بھیانک ہے کہ جس طرح تنہائی تو پھر حضور سے پوچھا گیا کیا کریں سرکار نے فرما اعلنو بالنکاح نکاح کے اعلان کرو اس لئے کہ تعریف ہو ظاہر سی بات ہے کہ اگر پوشیدہ آپ نے نکاح کر لیا بچے پیدا ہوں تو وہ نہ اپنا باپ کا نام بتا سکیں نہ دادا کا نام بتا سکیں نہ نانا کا نام پر انسان کی سب سے بڑی حریت اور آزادی اس کا نصب ہوتا ہے شریعت متحارہ نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے انسان کو کامل فکری حریت بھی عطا فرمائی ہے اور فکری حریت کے اندر قبلہ شفیر بھائی وہ برمولہ طور پر اپنے باپ کے نام سے پہچانا جائے اپنے دادا کے نام سے پہچانا جائے اپنے نانا کے نام سے پہچانا جائے اور جہاں پر نصب پر کسی صورت میں قدغن یا اشتباہ نازم آتی ہے شریعت متحارہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں نصب کے اندر اگر کوئی اشتباہ نازم آئے شک نازم آئے کہ اببا کون تھا یہ وہ تھا اب اس نلکی کے لئے ایک تحمت ہے کہ جنابی بچے کہاں سے لے کر آئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لئے حضور نے فرما ابھی جس طرح کوئی اشاہ فرما رہے تھے مسجد منقض ہو کیونکہ مسجد میں ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے اچھا یہ خاندان اس سے مل رہا ہے اچھا ما شاء اللہ یہ خاندان اس سے مل رہا ہے تو یہ نکاہ کا اعلان کرو جس طرح آپ کارڈ چھاپکے کر دیتے ہیں و جلو فی المساجد مسجد میں کرتے ہیں تاکہ جو آپ کا ہے وہ بھی ہے جو عام محلے والا سارے اہل ایمان دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں اور فرما یعنی دفع بجا کر مراد یہ ہے کہ اس کا مکمل طور پر اعلان ہو جائے تاکہ نصب جو ہے نکاہ کے اندر سب سے بڑی چیز نصب ہے اور یہ مہر کی بات جو آپ نے کی ہے تو اگر آپ ایک منٹ دیں تو مہر سکھو سب سے پہلے تو یہ شریعت متحارہ نے مہر کو اللہ رب العالمین جللہ والا نے اپنی جانب سے ایک لازم کیا ہے صحیح اس میں لوجک کیا ہے لوجک کے ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھیں لوجک کے کمال پر جائیں گے تو وہ مہر کے رقم کم سے کم اقل مہر جو وہ دس درہم ہے صحیح اور زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہے تو شریعت متحارہ نے یہ کہا ہے کہ لڑکا جس میعات کا ہے جس بسات کا ہے اس کی جو استعتاعت ہے اس کو دیکھ کر آپ مہر رکھیں یہ کہ وہ دے ہی نہ پائے ایک بات تو مہر ایک تو اللہ رب العالمین جللہ والا کی جانب سے ہے یہی دو بول اگر وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں تو حلال نہیں ہوتے یہی دو بول مہر کے ساتھ کہہ دیتے ہیں تو حلال ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین جللہ والا نے عورت کے حقوق پر اور اس کی عظمت اور حرمت کے لیے مرد کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ مہر ہے جس میں کئی تقاضوں کے ساتھ ایک تقاضہ ہی ہے کہ اس کی حرمت اس کی وجہت اس کی انفراد اس کی قدر جو ہے اس مال کے ذریعے واضح ہے کوکب صاحب ایک جملہ مہر مالی معاملہ نکاح کے بیچ میں ایک جملہ اس کے لیے جی اس لحاظ سے آپ نے سن لیا کہ اللہ کا حکم ہے چونکہ لڑکی کو باپ کی طرف سے ایک حصہ ملتا ہے تو شوہر کی طرف سے بھی دلوایا گیا اس کی عزت کے لیے بھی ہے یہ چیز اور جتنا اچھا مہر ہوگا وہ اس کو ثابت کرے گا کہ اس کی قدر زیادہ کیا بات ہے دکھاوے کے لیے نہیں سائے آجشہ گلانی صاحب یہ بتائیں یہ نان نفقہ بہت سنتے ہیں یہ کیا ہے روٹی کپڑا مکان ہے کوئی سیاسی نارا ہے کیا ہے کیا یہ نان نفقہ شبیر بھائی سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نان نفقہ نہیں ہے تین چیزیں نان نفقہ اور سکھنا اچھا یہ کیا ہوتا ہے روٹی کپڑا اور مکان ہی ہے اور اس میں جو شریعت متحرہ نے یہ جو قید رکھی ہے جیسے شاہ صاحب قبلہ بھی ذکر کر رہے تھے اور ڈاک صاحب ذکر کر رہے تھے کف کے حوالے سے اگر کف میں نکاح کیا جائے تو یہ نان نفقہ اور سکھنا کے جو معاملات ہیں وہ شریعت متحرہ کی بلکل مرضی کے مطابق قرار پائیں گے اچھا کف کیا ہے اور کف یعنی برابری کے خاندان میں نکاح کیا جائے ایسا نہ ہو کہ لڑکی کا خاندان بہت بڑا ہو اور لڑکے کا خاندان بلکل نیچہ ہو اس طریقے سے نکاح نہ کیا جائے تو اگر کف میں نکاح کیا جائے نان نفقہ سکھنا کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ معاشرتی طور پر بھی نان نفقہ سکھنا کا مسئلہ کف کی وجہ سے حل ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کے جو ہے وہ دعوے بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی اس کے مطالبے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑے خاندان کی اگر ہوتی ہے تو اس کے مطالبات بڑھتے چلے جاتے ہیں اگر کف میں نکاح کیا جائے تو نان نفقہ سکھنا کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ جانتی ہے کہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں ایکسپیکٹیشنز نہیں بڑھتی ہوتی ہے اور یہ لڑکا بھی جو میرا شوہر ہے دونوں اچھے بڑے خاندان کے ہیں تو اس وقت بھی یہ معاملہ بڑی آسانی سے تیہ پاتا ہے اب رہی یہ بات کہ شریعت متحرہ میں نان نفقہ اور سکھنا کی اہمیت کیا ڈاک صاحب نے اس بات کو واضح کر دیا اگر وہ نہیں دے سکتا تو اسے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ نان نفقہ سکھنا پورا نہیں کر سکتا تو وہ نکاح نہ کرے اور اگر وہ پورا کر سکتا ہے تو اس صورتحال میں نکاح کرے جس طریقے سے نان نفقہ سکھنا کے معاملات مرد پر جو ہے شریعت متحرہ نے واجب کیے اسی طریقے سے کچھ حقوق اللہ جللہ مجدوہ القریم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر بھی یعنی اس کی بیوی پر بھی لازم قرار دیئے ہیں کہ وہ شوہر کی جو معاملات ہیں زندگی کے معاشرتی جو اس کی انکم ہے اس کو بھی دیکھیں یہ نہ کرے کہ بہت زیادہ مطالبے کرے بلکہ برابر اس کی اہمیت کو دیکھ کے اس کی معاشرتی اور اس کی جیب کو دیکھ کر اس سے مطالبے کرے بہت خوب چلتے ہیں بریک کی چانی واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ راشد آزم صاحب سے کلام سنیں گے مختصر سے وقت کے بعد سلام علیکم